السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ اسلامی اور قرآنک چینل آج ہم عبداللہ اسلامی اور قرآنک چینل میں درد کے لئے دعا لے کر حاضر ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کسی کو کہیں بھی کسی بھی حصے میں درد ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو دعا یہ ہے دعا کو دوبارہ روائز کر دیتے ہیں دعا کو دوبارہ روائز کر دیتے ہیں کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں وہ زیادہ پریشان ہے درد کے کسی نی میں درد ہے شولڈر میں پین ہے یا جسم کے کسی حصے میں بھی پین ہو پاسوں میں درد ہے یا ٹانگوں میں درد ہے آپ متاثرہ حصے پر جسی حصے پر آپ کو درد ہے اس حصے پر اپنا دعا ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے پڑھ کر آپ نے اس حصے پر دم کر لینا ہے اور آپ کو دم کرتے ہی سکون حاصل ہوگا آپ بہت زیادہ دعیاں کھا چکے ہیں بہت زیادہ میڈیسن کھا چکے ہیں بہت کچھ کر چکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی کلام پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاوں میں بہت زیادہ اثر ہیں آپ اس دعا کو پڑھتا رہیں اور پڑھنے کا معمول بنا لیں جب بھی نماز پڑھیں تو اسی وقت سات مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کریں آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا درست سے آرام ہوگا آپ کو سکون ملے گا